اگر آپ کسی انسان کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے قابل اعتماد اور قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے تو چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں کسی بھی انسان کو پرکھنے اور جانچنے کے سلسلے میں امت کو بتائی تھی اور آج بھی لوگوں کے لئے وہی آئیڈیل ہے وہی نمونہ ہے اور اچھے سمجھدار انسان انہی تین باتوں کو فولو کرتے ہیں آپ بھی اگر کسی کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے ہیں کہ فولا قابل اعتماد ہے یا نہیں بھروسہ کے قابل ہے یا نہیں زبان کا سچا وعدے کا پکا ہے یا نہیں تو ان تین باتوں کو ہی آپ اپنے پلو سے باندھ لیجئے دماغ میں بٹھا لیجئے اور جس کو بھی آزمانہ اور پرکھنا ہوں اس کے اوپر یہ تین باتیں فولو کر کے دیکھ لیجئے اور تجربہ کر کے دیکھ لیجئے اگر وہ شریف اور خاندانی انسان ہوگا تو پھر اس کے اندر یہ تینوں باتیں ضرور پائی جائیں اور اگر وہ خاندانی اور شریف نہیں ہوگا بااخلاق باعدب نہیں ہوگا تو کبھی اس کے اندر یہ خوبی نہیں پائی جائیں کون سی ہیں وہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات کسی انسان کو پرکنے کے لیے پہلا معیار پہلی کسوٹی یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کر کے دیکھ لو لیندین کر کے دیکھ لو کچھ دے دو یا اس سے کچھ لے لو قرض لے لو یا قرض دے کر کے دیکھ لو اگر وہ سچا امانتدار ایماندار بااخلاق باعدب انسان ہوگا تو اس معاملے کی قدر کرے گا اور زمان کی سچائی کو ظاہر کرے گا اور وعدہ جو اس نے کیا ہوا ہوگا وہ اس کو پورا کرے گا اور اگر وہ بااخلاق عزتدار گھرانے اور شریف گھر سے تعلق رکھنے والا نہیں ہوگا تو وہ زبان کا پکہ بھی نہیں ہوگا اور وعدے کا سچا بھی نہیں ہوگا اور یہیں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آدمی لائق اعتماد اور بھروسے کے قابل ہے یا نہیں اور اگر وہ شریف خاندان سے زبان کا پکہ اور وعدے کا سچا نہیں ہوگا تو اپنی رقم کو واپس لینے کے لیے آپ کو لوہے کے چنے چبوا دے گا کبھی یہ گولی کبھی وہ کیفصول کبھی یہ چکر کبھی یہ عذر کبھی وہ پریشانی کبھی یہ پریشانی اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس سے قرض لے لیا ہوگا تو ذرا سی بھی محلت آپ کو نہیں دے گا اور بتمیزی اور غلازت پر اتر آئے گا یہ پہچان ہے انسان کے اچھے نہ ہونے کی اور اگر معاملات پر وہ کھرا اتر رہا ہے ساف سترا رکھ رہا ہے تو وہ انسان لائق اعتماد ہے اور قابل بھروسہ ہے پہلی علامت یہ ہے اور دوسری نشانی اچھے اور سچے انسان کے اندر یہ پائی جاتی ہے اور کسی انسان کو پرکنے کی یہ ہے کہ اس کے پڑوس سے معلوم کر لیں کہ یہ انسان کیسا ہے اگر کسی انسان کے پڑوسی اس کے بارے میں یہ گواہی دیں کہ یہ ایک نمبر آدمی ہے اور اچھے اخلاق والا ہے باعدب ہے عزت دار گھرانے کا ہے ساف ستر معاملات کا ہے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ آدمی ایک ہی نمبر کا ہے اس لیے کہ اس کا پڑوسی جب اس کی تعریف کر رہا ہے تو پھر اس میں کوئی گڑڑی نہیں ہوگی پڑوسی کا روزانہ کا صبح شام کا دن میں دس بار کا اس سے واسطہ رہتا ہے اگر یہ آدمی اچھا نہ ہوتا تو پھر کوئی اس کو برا نہ کہتا کسی شاعر نے کہا ہے بجا کہے جسے بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو زبانِ خلق کو نقارِ خدا سمجھو اگر مخلوق کوئی انسان کسی انسان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ یوں ہی نہیں کرتا ہے اس کے اندر کوئی خوبی اس کے اندر کوئی اچھائی پائی جاتی ہے اس لیے جس کی تعریف کی جا رہی ہے اگر پڑوسی کسی پڑوسی کی تعریف کر دے اور اس کے اچھے اور سچے ہونے کی شہادت اور گواہی دے دے تو سمجھ لینا چاہیے یہ آدمی اچھا ہے تو کسی کو پرکھنے کا دوسرا طریقہ یہ کہ یا تو پڑوس میں رہ کر دیکھ لیں یا پڑوسی سے اس کے حالات اس کے بارے میں جانکاری لے کر دیکھ لیں اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی صاف ہو جائے گا کہ یہ انسان قابل اعتماد اور بھروسے کے قابل ہے یا نہیں تیسری بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان کو پرکھنے کے بارے میں امت کو یہ سمجھائی ہے کہ اگر کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے یا نہیں خاندانی اور شریف ہے یا نہیں تو پھر اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لیں سفر ایک ایسا راستہ ہے پرکھنے کا جہاں ساری گتھیاں سلک جاتی ہیں ساری حقیقتیں کھل کر کے آ جاتی ہیں سفر میں اگر آپ کسی کے ساتھ ہیں اور آپ کے سفر کے ساتھ ہی وہ بیڑی پینے کی عادت ہے تو کب تک نہیں پیے گا وہ آپ کے لحاظ میں اندرہ گھنٹے بیس گھنٹے کا سفر ہے تو وہ بیس گھنٹے تک بیڑی نہ پیے ایسے ہو ہی نہیں سکتا ہے کوئی گانے سننے کا عادی ہے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ دو دن کے سفر میں وہ گانے نہ سنیں اس کو چین اور سکون ہی نہیں ملے گا کوئی بے نمازی ہے اور آپ نمازی ہیں تو وہ بے نمازی آپ کے ساتھ سفر میں بھی نماز میں شریک نہیں ہوا اسی طرح اگر کوئی نمازی انسان ہے تو اگر وہ آپ کے ساتھ سفر میں بھی ہے تو وہاں بھی اپنی نماز کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا سفر ایک ایسا راستہ ہے کہ انسان پرک جاتا ہے پہچان جاتا ہے اپنے سفر کے ساتھی کو کہ یہ کس نیار کا ہے کیسے عادات و اخلاق ہیں کیسے اس کا مزاج ہے مشقد سفر میں بہت پیش آتی ہیں کہیں بیٹھنے کی جگہ ملے گی کہیں نہیں ملے گی اب ایسے وقت میں دیکھا جائے گا کہ سفر کا ساتھی اپنی سہولت کی زیادہ فکر کرتا ہے یا اپنے سفر کے ساتھی کی سہولت اور آسانی کی زیادہ فکر کرتا ہے بس یہیں سے بات سمجھ ما جائے گی اس لئے کسی شاعر نے کہا ہے سفر میں پتا چلتا ہے کہ کون کیسا ہے سفر میں پتا چلتا ہے کہ کون کیسا ہے میری عارضو تھی کہ تُو میرے ساتھ سفر کرتا تو سفر میں ساری قلی کھل جاتی ہیں ساری حقیقت سامنے آ جاتی ہیں آج بھی اگر آپ کسی کو جانچنا پرکھنا آزمانا چاہتے ہیں تو ان تین باتوں کو اس کے ساتھ آزمانا کر کے دیکھیں اگر وہ اس پر کھرا اترتا ہے تو پھر ایک نمبر ہے اگر ان باتوں پر وہ کھرا نہیں اترتا تو پھر دو نمبر یہ ہے اس سے دور رہنے میں ہی آفیت ہے اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ